اتتا پردیش میں انڈی اے کو بڑا جھٹکا لگ رہا ہے یوگی آرتنات کی سرکار ہے نرینر موڈی یہی سے سانسا بنا رہا تھے پر رجحان یہ بتا رہے ہیں سمیہ پہ کہ چھالیس سیٹوں پر اس سمیہ پر آگے چل رہا ہے انڈی اے اور انڈیا گھڑ بندن اس سمیہ تیتیس سیٹوں پر آگے چل رہا ہے دو شہجادیں مل کر کیا کمال کر دے رہے ہیں بلہ راہل گاندی اور اکھلے شادف کیا کچھ لٹگیر کر دے رہے ہیں رجحان بھی تھوڑے ہمارے کو چوکانے والے ہیں مین کا گاندی جو سلطان پڑ سے چناؤ لڑ رہی ہیں پہلے سوچنہ دی آگے چل رہی ہیں اور سوچنہ پیچھے چل رہی ہیں مین کا گاندی پیچھے ایک گاندی تو پیچھے ہوا راہل گاندی کے صندر میں ابھی رجحان نہیں ہے پر اس کے علاوہ سہادویں نرنجن جیوتی آگے چل رہی ہیں اسمرتی ایرانی امیریٹی سے تین ہزار ووٹوں سے ہی آگے چل رہی ہیں کرن بھوشن سنگھ بریج بھوشن سنگھ کے بیٹے کیسر گنج سے آگے چل رہے ہیں ڈاکٹر مہندرنات پانڈے پیچھے چل رہے ہیں اور انوپریہ پٹیل آگے چل رہی ہیں تو کل ملا کر اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑا نقصان پہارمبک روجان میں ہوتا ہوا دکھ رہا ہے جو اسکرین پر آپ کو اور انڈیا بنام انڈیا میں ایک کانٹے کا مقابلہ دکھ رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ معاملہ کہیں نہ کہیں فس رہا ہے لیکن ابھی سین بطل رہا ہے امیڈھی میں کشوری علال شرمہ آگے ہو گئے ہیں میں اپنی ٹیم سے کہوں گا ایک بار چیک کریں ہمارے پاس جو جانکاری آ رہی ہے وہ امیڈھی کے صندر میں کشوری علال شرمہ کے صندر میں آ رہی ہے اور اپنے ساتھیوں سے آگے کروں گا کہ ہم لخنوں کو یا رکھ کریں جہاں پر ہمارے سمبادک کےکے اپادہ جی ہمارے ساتھ جڑیں گے کےکے اپادہ جی سے اتفردیش کے تازہ ترین حالات سمجھنے کی کوشش کریں گے پر سب سے بڑی خبر میں چاہوں گا ایک بار ہماری پوری ٹیم اس میں دھیانت کے اندریت کریں امیڈھی سے اسمڈتی ایرانی اس سمیہ پیچھے چل رہی ہے گاندھی پریوار کے بہت خاص کشوری علال شرما اس سمیہ امیڈھی سنسدی اچھیتر سے آگے چل رہے ہیں اس قبر کو اپنے آپ میں بڑا مہترپون مانا جانے چاہیے یہ اگر رجان ہے تو تیہ مانیے کہ اتفردیش چوکانے جا رہا ہے اتفردیش ہلانے جا رہا ہے اتفردیش بھاجبہ کو پریشان کرنے جا رہا ہے لگاتار سنسلے کو بنایا رکھیں گے چھوٹے سے بریک پر جائیں گے بریک کے بعد لوٹیں گے تو دیش کے کیا کچھ بجاج ہیں اس قبر آپ سے بات کریں گے